الحمد للہ الحمد للہ اللہ علی الكبیر الكبیر المتعال الحمد لمن هو اعلا واولا وارفا الحمد لمن هو العزة والكمال الحمد لمن قدر خیرا وخبال والشکر لمن سنورا حسنا وجمال فرد صمد عن صفت الخلق بری ازلی سرمدی خلق خلق الخلق کمال ثم نشهد اللہ 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 qui اللہ 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 من ابہانا اتقانا انور اجدر اکبر زہرنا محمدا عبدو ورسولو اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمین بآیات اللہ يجحدون وقال تعالی فاعلم انه لا اله الا اللہ وقال تعالی ان هذا القرآن يهدي للتیه يا قوام سبحان ربک رب العزت عمع يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین انتہائی معذر سامعین دوستو بزرگو عزیز بھائیو نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ کا بے شمار شکر ہے رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر برکتوں رحمتوں سعادتوں خوشیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہونے کو قریب ہو چکا ہے آج رمضان المبارک اس مہینے میں یہ آخری جمعہ ہے جسے جمعہ الودا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے پچھلے جمعہ تقریبا جمعہ الودا کی نیت سے ہم جمعہ پڑھا چکے ہیں کئی جگہوں میں لیکن اللہ کا کرنا کچھ یوں ہوا کہ اس مہینے پہ پانچ جمعہ آئیں اور آج کا جمعہ جمعہ الودا ہے انشاءاللہ و تعالی اللہ ہمیں پھر آئندہ سال بھی رمضان کے مہینے میں یہ روزے رکھنے کے رمضان کی یہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی میرے دوستو اس دنیا کے اندر بہت سارے عدیان ہیں اور سارے عدیان میں سب سے خوبصورت دین جو ہے وہ دین اسلام ہے وہ کیا ہے سب سے خوبصورت دین جو ہے وہ دین اسلام ہیں اسلام سے پہلے بھی کئی عدیان گزر چکے ہیں لیکن ہم نے اور آپ نے دین اسلام کو اختیار کر لیا ہے باقی عدیان کو خیر آباد کہتے ہوئے ہم نے اسلام کو ترجی دیا اور اسلام کو قبول کر لیا اسلام کو قبول کرنے کی وجہ کیا ہے تقریبا بندوں کو اس کا پتہ نہیں ہوگا کہ بھئے ہم مسلمان ہیں لیکن کیوں مسلمان ہیں وجہ کیا ہے عموماً دنیا کے دستور یہی ہے کہ جب آپ کسی پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں جا کر اعلان کرتے ہیں شمولیت آپ پروگرام دیکھتے ہیں شمولیتی پروگرام کے نام سے تو اس پارٹی میں چار چیزوں کو دیکھا جاتا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس پارٹی کا رہبر اور رہنماں کس طرح ہے وہ کیسہ ہے اس کا لیڈر کیسہ ہے ان کا کپتان کیسہ ہے ان کا بڑا کیسہ ہے دوسری چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ اس پارٹی کا نساب تعلیم کیا ہے اس کا نساب کیا ہے اور تیسری چیز یہ کہ اس پارٹی کا منشور کیا ہے ان کا ان کا مشن کیا ہے منشور کیا ہے اور چوتی چیز یہ ہے کہ اس پارٹی کا جو سربراہ ہے اس سربراہ اس پارٹی کے اس پیشواہ اس لیڈر کا اس امام کا اپنی رعایہ اور اپنے ماتیتوں پر اثر گیا ہے ان چار چیزوں میں اگر یہ پارٹی باقی پارٹیوں سے ٹھیک ہے افضل ہے تو بندہ کہتا ہے بھائی میں اس میں ہوں اسی طرح ہم نے اسلام مذہب اسلام کو قبول کر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ بھائی ہمارا رہبر ہمارا رہنما ہمارا امام کے سا ہے تو میں قربان جاؤں ہمارا رہبر ہمارا رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دنیا سارے ساری کائنات مل جائے ہمارے رہبر اور ہمارے لیڈر اور ہمارے قائد جیسا رہبر لیڈر اور قائد لا سکتی نہیں ہے مثال لانے سے کائنات قاصر ہے ہمارا مشن کیا ہے تو ہمارا مشن ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ لا الہ الا اللہ یہی ہمارا دستور ہے یہی ہمارا منشور ہے اور یہی ہمارا قانون ہے اس جیسا مشن اور اس جیسا کوئی منشور دنیا میں ساری کائنات جمع ہو جائے اس جیسا کوئی منشور لا سکتی نہیں ہے اور ہمارا نساب تعلیم وہ اللہ کا کلام قرآن و مجید ہے ساری کائنات مل جائے اس کتاب جیسا کوئی کتاب نہیں لا سکتے اور چھوڑی چیز کہ امام کا رعایہ پہ اثر کیا ہے وہ اثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پہ کیا اثر تھا آپ روز مرہ واقعات پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں تو سب سے پہلی بات کیا ہے آپ کہیں گے بھائی ہر اپنے قائد کی تو ہر بند تعریفیں کرتا ہے لیکن قربان جاؤں ہمارا قائد ہمارا لیڈر و ہمارا رحمہ وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہمارے لیڈر کے شان کی کیا کہنے کہ اپنے تو کجا دشمن بھی جب آپ کو دیکھتے ہیں سارا دن مخالفت کرنے والے سارے دن آپ کو گالیاں دینے والے جو آپ کو پاگل بھی کہتے ہیں جو آپ کو ساہر بھی کہتے ہیں جو آپ کو مجنون بھی کہتے ہیں لیکن جب خلواتوں میں بیٹھتے ہیں اپنی محفل میں تو کعبے کے سامنے بیٹھ کر ابو جہل جیسا دشمن بھی کہنے پر مجبور ہو جائے کیا کہتا ہے ابو جہل کسی نے پوچھا محمد کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہوں کہنے لگا ما رائی تو بھی آئی نہیں آتا ہی نے مثلہ محمد اللہ کی قسمیں میں نے زندگی میں اپنی ان دو آنکھوں سے محمد جیسا کوئی انسان نہیں دیکھائے وہ بھی کہنے پر مجبور ہو جائے ما رائی تو بھی آئی نہیں آ ہاتا ہی نے مثلہ محمد اللہ کی قسمیں میں نے اپنی ان دو آنکھوں سے محمد جیسا کوئی انسان نہیں دیکھائے یہی وجہ ہے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِعَيَاتِ اللہِ يَجْهَدُونَ لیکن یہ کافر اصل میں میری آیتوں کا انکار کرتے میرے پیغمبر آپ کی امانت کو تو یہ بھی مانتے ہیں آپ کی صداقت کے چرچے تو یہ بھی بیان کرتے ہیں میرے پیغمبر آج آپ جیسا حسین اس دنیا میں نہیں یہ تو یہ بھی تسلیم کرتے ہیں یہ تو مانتے ہیں کہ آپ جیسا امانتدار نہیں یہ مانتے ہیں کہ آپ جیسا وفدار نہیں ہے اور یہ یہ بھی مانتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی دلدار بھی نہیں ہے لیکن یہ اثر میں کیا وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِعَيَاتِ اللَّهِ يَجْهَدُونَ تو ایسا اللہ قائد ایسا لیڈر ایسا رہنما ساری کائنات مل جائے اللہ کی قسمیں ایسا لیڈر کوئی لیا سکتا نہیں ہے سارے انبیاء کی جماعتیں اور ہم انبیاء اکرام میں تفریق نہیں کرتے ہیں قرآن کے تئے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آَحَدِمْ مِنْ رُسُّلِ ہم انبیاء اکرام کے ترمیان میں تفریق کے قائل نہیں کہ ایک کی عظمت کو بیان کی جائیں اور دوسرے کی عظمت کو بیان نہ کی جائیں ایک کی بزتی کی جائیں اور دوسرے کی عزت کی جائیں نہیں ہم اس چیز کے قائل نہیں ہے لیکن ہم افضل و تفصیل کے ضرور قائل ہیں اور وہ بھی اللہ نے اپنے کتاب قرآن مجید میں فرمایا ہے تِلْكَ نُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْزَهُمْ عَلَى بَعْزِنُ اے لوگ یہ میرے نبیوں کی جماعتیں جو میں نے ان میں بعض نبیوں کو بعض پر فقیت اطاع کیے اس کے ہم قائل ہیں لیکن تقصیر کے قائل نہیں ہر نبی پر ہم ایمان لاتے ہیں اس کے قائل ہیں کہ بھئی ہاں تفضیلت میں یہ سے ہمارے لیڈر ہمارے قائد اور ہمارے رحمہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قائد آپ کی جیسا کوئی امام ساری کائنات مل جائیں لانے سے کائنات خاصریں یہ نبیوں کی جماعت ہم سب اب ایک فرق میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں یہ میرے سامنے سورة الانعام آیت نمبر چونتر میں اللہ فرماتے وَقَذَلِكَ نُرِي عبراہیم ملک تسماوات والارض اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے خلیل عبراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کیے کہ بلکل کرش میں دکھائے آسمان و زمین کے جلوے دکھا دیئے کرش میں دکھائے ہم نے تو یہ تو خلیل اللہ کی شان ہے عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ شان ہے یہ زمین پہ کھڑے کھڑے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کے نظارے کروا دیئے لیکن جب باریات یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ میرے سامنے سورہ بنی اسرائیل ہے اور پنگروہ پارائے اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ حلیل اللہ کی یہ شان ہے کہ زمین پہ بیٹے بیٹے اللہ نے آسمان و زمین کے نظارے کروا دیئے لیکن مصطفیٰ کی شان یہ ہے اللہ نے فرما ہے زمین پہ بیٹھ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پہ امبر آپ کو آسمانوں پہ اپنے پاس بھلا کے تجھے نظارے کروا دیتا ہوں آگے اللہ نے فرمایا ہاں سیر اس لیے کروائیے لینوریہو من آیاتنا اللہ فرماتے ہیں سیر میں نے کرائیے آسمانوں کی اور سیر اس لیے کروائیے لینوریہو من آیاتنا تاکہ اپنے محبوب کو اپنے قدرت کی نشانیاں دکلا دوں تو یہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور یہاں میں نے آپ کے سامنے ایک ربط بیان کر دیا تھا کہ سورہ نحل میں امام المحدثین خاضی شمس الدین ساو رحمہ اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ ذی اسرام عبدی اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں سورہ نحل میں آخر میں اللہ نے فرمایا وَاسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّا میرے پہ عمر آپ سبر کیجئے اور سبر کا اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں ہیں اللہ نے فرمایا میرے پہنبر مجھے معلوم ہے کہ صفہ کی بہاڑی سے تکلیفوں کا آغاز ہو جائے گا مجھے معلوم ہے کہ تیرے صحابہ کو مکہ کی گلیوں میں دولکھ کیا جائے گا میرے پہنبر مجھے معلوم ہے کہ آپ کو ساحروں پاکل اور مجنون کہا جائے گا میرے پہنبر مجھے معلوم ہے کہ آپ پہ اجڑیاں پینکی جائیں گی لیکن وصبر وما صبروں کا اللہ باللہ میرے پیغمبر آپ نے صبر کرنا ہے اور دنیا کا محول یہ ہے کہ جب بندہ پریشان ہو جائے تو جی کرتا ہے کہ باہر نکل جاؤں اپنے جگری یاروں سے ملاقات کرلوں کچھ حال دل ان سے سنوں کچھ حال دل ان یاروں کو سنا دوں اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر دنیا میں جب کوئی پریشان ہو جائے تو وہ باہر نکل کر دل کے حالات سناتے ہیں دل کا بوجھ حلکہ کرتے ہیں لیکن تیری شان یہ ہے تجھے زمین پر باہر نکلنے ہی ضرورت نہیں ہے میں تجھے اپنی رحمت کی اونگلی تما کے سبحان اللہ دی اصرا بے عبد کی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقصا میں رحمت کی اونگلی تماکت میں اسمانوں کا سیر کروا دیتا ہوں یہ ربت یہ اشاعت و توحید و سنت کو اللہ نے اس علم سے نوازا ہے سبحان اللہ کہے دے یا راج میرے لیے جمعت الودائے ویسے بھی تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں اور اسی لیے تو ایک شاعر نے کہا ہے لَمْ يَخْلُقِ الرَّحْمَنُ مِثْلَ مُحْمَدِنُ اللہ نے محمد جیسا کوئی انسان پیدا نہیں کیا ہے عبدًا وَحَقَّقَ اللہ يَخْلُقُ عبدًا وَحَقَّقَ اور آئندہ کیلئے بھی اللہ نے یہ بات پکی کر دیئے کہ اللہ يَخْلُقُ کہ محمد جیسا کوئی انسان پیدا بھی نہیں کرے گا یہ کمال کی ہے اور ایک شاعر کہتا ہے لَنَا شَمْسُ وَلِلْآفَاقِ شَمْسُ کہتا ہے دو سورجے لوگوں لَنَا شَمْسُ وَلِلْآفَاقِ شَمْسُ وَشَمْسِ خَيْرُمْ مِن شَمْسِ سَمَائِ شَمْسُنَّا سِ تَدْلَوْا بَادَ فَجْرِ وَشَمْسِ تَدْلَوْا بَادَ لَئِ شَا لوگوں دو قسم کی سورجیں ایک تو یہ کائنات کا سورجیں جو عشاء گزر جانے کے بعد تلو ہوتا ہے اور ایک ہمارا سورجیں جو یعنی جب روشنی چلا جے چلی جائے تو وہ دندیرے میں تلو ہوتا ہے وہ عشاء کے بعد تلو ہوتا ہے یعنی مطلب اشعار کہ یہ ہے کہ لوگوں کائنات کا جو سورجیں وہ جب اندیرہ چلا نہ جائے جب اندیرہ ختم نہ ہو جائے وہ چیرہ دیکھا نہیں سکتا لیکن لوگوں ہمارے سورج میں یہ کمال ہے کہ جہاں پر بھی شرک و اندیرے شرک کے اندیرے ہوں جہاں پر بدات کے اندیرے ہوں جہاں پر رواجات کے رسومات کے اندیرے ہوں وہی پر ہمارا یہ سورج محمد الرسول اللہ اپنا چیرہ اندیرہ دیکھا کے اللہ رب العالمین کی توحیدوں وحدہ نیت کے اجالے کروا دیتا ہے وہی پر جہاں پر اندیرہ ہوں یہ دنیا کا سورج تو اندیرہ جب چلا نہ جائے یہ اپنا چیرہ نہیں دکھا سکتا لیکن ہمارے سورج میں یہ کمال ہے یہ جو ہاں پر اندیرے ہی اندیرے ہوں وہی پر چیرہ دکھا کے روشنیاں کروا دیتا ہے اور حسان بن صاحبت رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے تو کمال ہی کر دیا فرمایا یا رسول اللہ لوگ اپنے اپنے بڑوں کی اشعار پڑھتے ہیں اپنے اپنے بڑوں کی تعریفیں کرتے ہیں ہماری بھی چاہتے ہیں کہ ہم ہی اپنے آقا ہم ہی اپنے لیڈر اپنے محمد الرسول اللہ کے اشعار میں تعریف کریں اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں اجازت نہیں دو تین بار اسرار کرنے لگے اللہ نے اجازت دے دی اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر پہلے تو آپ کے صحابی حسان کی چاہتی لیکن اب میں اللہ کی بھی چاہتے کہ اس میں فل میں حسان اٹھ کے تیری تعریف شروع کر لے حسان ابن صاحبت رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں وَعَسَنَ مِنْكَ لَمْتَ رَقَتْتُ عَيْنِي وَعَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِدِنِ سَاؤُ اور آپ جیسا میری آنکھیں تو کیا ہے کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت آج تک جنا ہی نہیں ہے اور آگے فرماتے ہیں آپ ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا کیے گئے اور میرے پیغمبر اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا ہے جس طرح آپ چاہتے گئے رب العالمین آپ کو پیدا کرتے گئے آپ کو بناتا گیا آپ چاہتے گئے بس آپ کی چاہت کے مطابق کمال کیا ہے تو یہ میرے پیغمبر کی شان ہے ہمارا لیڈر یہ ہے یہ ہمارا رہنما ہے یہ پیغمبر ہمارا قائد و لیڈر ہے تو اس لئے گورسیاں والوں ہم کیا ہے مسلمانیں کائنات مل جائیں ہمارے لیڈر جیسا کوئی لیڈر لاسکتی نہیں ہے یہ ہمارا لیڈر ہے اور شام دیکھئے موسیٰ قلیم اللہ علیہ الصلاة والسلام اللہ کے قلیمیں اور بڑے کی عظیمیں قرآن میں دعا مانگتے ہیں رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلال اقدتم من لسانی یبقہ ہوں قولی رب شرح لی اے اللہ میرے سینے کو کھول دے رب شرح لی صدری میرے سینے کو کھول دے میرے اللہ تو موسیٰ قلیم اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ رب العالمین عطا کر دیتے ہیں لیکن میرے پیغمبر میرے قائد میرے رحم ماں آپ ان کی شان بھی سنئے موسیٰ قلیم مانگتے ہیں اللہ فاتا کر دیتے ہیں لیکن آپ نے مانگا نہیں اللہ نے فرمایا علم نشرح لک صدرک میرے محبوب پیغمبر کیا میں نے تیرے سینے کو کھول کے نہیں رکھ دیا ہے کیا میں نے کھول کے نہیں رکھ دیا ہے موسیٰ خود مانگتے ہیں علیہ السلام لیکن میرے پیغمبر کی شان دیکھئے علم نشرح لک صدرک اور موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں فرماتے اللہ آپ نے نبوت کا تاج میرے سن پہ سجا کے رکھ دیا ہے یہ بڑی ذمہ داری ہے اے اللہ میں اکیلہ ہوں تنہا ہوں و جعلی وزیرم من اہلی خارون اخی اے اللہ میرے بھائی خارون کو میرا وزیر بنا دے آج کل بھائیوں کے پاؤں کار دیا جاتے ہیں بھائیوں کی تشمنی کی جاتے ہیں حضرت عمود صلی اللہ علیہ السلام اپنے بھائی کے لئے نبوت مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ معاشرہ تباہی اس لئے ہوا یہ تباہی پہلی اس لئے چکی ہے کہ بھائی بھائی کے ٹانگوں کو کاردے میں لگا ہوا ہے چاچا پتیجے کے ٹانگیں کاردے میں لگا ہوا ہے ماما بانجے کے ٹانگیں کاردے میں لگا ہوا ہے معاشرہ تباہی اسی لئے ہوا ہے موسیقی علی ملک کی شانی ہے کہ دعا مانگتے ہیں اللہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے اور وزیر وزر کو کہتے ہیں اور وزر بوجھ کو کہا جاتا ہے وزیر کو وزیر اس لئے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ بادشاہ کا بوجھ حلقہ کرتا ہے اس کے ساتھ آسانی پیدا کرتا ہے اس کے لئے تو میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے اب اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیغمبر موسیقی میں نے تیرے بھائی کو تیرا وزیر بنا دیا ہے اب موسیقی علی ملہ دعا مانگتے ہیں اور اللہ نے عطا کر دیا لیکن میرے محبوب پیغمبر کی شان دیکھئے اللہ فرماتے ہیں وزانہ انکوز رکھ میرے پیغمبر آپ کے پوچھ کو دنیا میں کسی اور کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے سر کے پوچھ کو میں اللہ خود اٹھا دیتا ہوں خود حلقہ کر دیتا ہوں میری باتوں کو آپ جب قرآن سمجھیں گے نا تو آپ زندگی بر قرآن کے عاشق بن جاؤ گے انشاءاللہ اور اللہ کرے میری چاہت بھی یہ میں آپ کو کسے کہانیاں سنانے کا قائل میں کسی جگہ میں نہیں اور آپ کو تو ہوئی نہیں کیونکہ آپ قرآن کے محب ہیں الحمدللہ آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں قرآن سمجھئے قرآن میں بڑا لطف ہے اللہ کی قسم ہے چھوڑ دیئے اس پرافات کو پناہ بابے نہیں کہا پناہ بزرگ نہیں کہا پناہ نہیں کہا بھئی سب نے بڑا بزرگ کیا ہے اللہ ہے بزرگی والا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنی چھوڑ دیئے اور موسیٰ کلیم اللہ کی شان تو یہ ہے اور میرے پیغمبر کی شان بھی یہ ہے اور موسیٰ کلیم اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بولایا میرے پیغمبر موسیٰ کوئی تور پہ آ جا کوئی تور پہ بلا لیا تو موسیٰ علیہ السلام دوڑ دوڑ کے باگتی ہوئے جا رہے ہیں کیونکہ اللہ نے بولایا ہے اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اے موسیٰ تُو نے تو قوم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے کس چیز نے تجھے اتنے جلدی میں ڈال دیا ہے کہ قوم کو پیچھے چھوڑ کی تُو آگے باگتا ہوا آ رہا ہے موسیٰ کلیم اللہ نے جواب دیا فرمایا عجل تُو ہی لئی کا رب لے درزا میرے اللہ میں دھوڑ کے باگتا ہوا اس لئے آیا ہوں میرے اللہ تاکہ تُو مجھ سے راضی ہو جائے تو یہ موسیٰ کلیم اللہ کی شان ہے اللہ دوڑتا ہوا اس لئے آیا ہوں تاکہ تُو راضی ہو جائے لیکن میرے محبوب پیغمبر کی شان تو دیکھی ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَا سَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتْرْزَا میرے پیغمبر اتنا تمہیں عطا کر دوں گا فَتْرْزَا کہ میرے پیغمبر تُو راضی ہو جائے گا فرق سمجھ میں آ رہا ہے باقی انبیاء کو بھی ہم مانتے ہیں سب پہ ہمارا ایمان ہے لیکن میرے قائد و میرے رحمہ میرے لیڈر محمد مصطفیٰ کائنات کے عظیم ترین انسان کائنات کے عقل منترین انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا قائد ہمارا لیڈر ہمارا ہے وہ امام ہے اس لئے گورسیا والوں ہم کی آئے مسلمان ہے تو یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قربان جاؤں ساری کائنات جمع ہو جائیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی لیڈر کوئی رہنما وہ لا نہیں سکتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان قرآن نے بیان کی ہے اور باقی انبیاء کی بھی بیان کی ہے لیکن آپ کی شان تمام نبیوں پر ہاوی ہے یہ شان ہے تو اس لئے ہم کیا ہے مسلمان ہیں اور دوسری بات یعنی آپ جب کسی بارٹی میں شمولیت کرنے کا اعلان کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان اس بارٹی کا نساب تعلیم کیا ہے تو ہمارا نساب تعلیم وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے اور ہمیں اس پر کیا ہے چکر الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے ہمیں قرآن ہاتھ میں تمائے ہے ہمارا نساب تعلیم یہ وہ لاریب کتابیں یہ وہ لائب کتابیں اور یہ وہ موجز کلام ہیں الف لامیم یہ بلکل لاریب کتابیں ہو کائنات کے لوگوں آپ کو دعوت اسلام دیتے ہیں کہ آئیے مسلمان ہو جائیے اور مسلمان بھی یہاں وہاں کا نہیں پکے شاتی مسلمان بن جائیے یہ دعوت دیتے ہیں ہمارا کام دعوت ہے ٹھیک ہے جو مسلمان نہیں ہیں جہاں پر بھی دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے جس تک ہمارا آواز پوچھتا ہے تو ہم اسے دعوت دیتے ہیں لیکن مسلمان بھی شاتی مسلمان ہو جائیں تاکہ قرآن سمجھ میں آ جائے اکبر علابادی کیا کہتے ہیں مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بتر یعنی گمراہ کرنے والی تمہیں شیطان سے بتر بھی مل جائیں گے پھر حادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر لیکن حادی اور ہدایت دینے یعنی ہدایت کے راستے پر چلانے والی تمہیں قرآن سے بڑھ کر قینات میں کوئی بھی چیز مل سکتی نہیں یہی سیدھا راستہ ہے میں نے اس دن بھی کہا تھا کئی بیانات میں کہت چکا ہوں کہ بھائی تمام اندیروں میں اگر تم اندیروں سے ہو کے نکل کر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اس اندیروں میں روشنی جو ہے جنت لے جانے کے لئے وہ رب کا قرآن ہے تو ہمارا نساب تعلیم قرآن ہے اے گورسیا والوں میرے نوجوان ساتھیوں اس لئے ہم کیا ہے مسلمان ہے اور اللہ نے چیلنج دیا ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اگر سارے انسان جنات جمع ہو جائے اس بات کے لئے یہ کہ وہ قرآن کا مثل لے کر آئے اللہ فرماتے لا یقتو نہ بھی مثلی کی وہ قرآن کا مثل نہیں لاسکتے ہیں اگرچہ وہ اس بات میں ایک دوسرے کے معامن و مددگار بھی بن جائے قرآن نہیں لاسکتے اور قرآن تو بہت بڑی کتابیں یہ تو ایک سو چودہ صورتیں یہ تو چھ ہزار سے زائد آئے تھیں یہ تو تیس پاروں پر مشتمل ایک کتابیں یہ تو بہت مشکل ہے اللہ نے اور آسان کر کے فرمایا فَأَطُبِ عَشْرِ سُوْهَرِمْ اس لیے مُفْتَرَيَاد چلو پورا قرآن نہیں لاسکتے ہیں تو قرآن کی دس صورتوں جسی کوئی دس صورتیں بنا کر لیا ہوں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں بار بار ہم بتاتے رہتے ہیں ہمارے استاد مختار ہم سادزہ بھی بتاتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے یہ اللہ سے نکلا ہوا کلام ہے اور جو چیز اللہ برائے راست بنا لے یعنی آسمان کو اللہ نے برائے راست بنا لیا ہے زمین کو برائے راست بنایا ہے تو اللہ کی زمین جیسا کوئی زمین نہیں لاسکتے ہیں ساری کائنات مل جائیں اللہ کے آسمان جیسا کوئی آسمان نہیں لاسکتے ہیں تو گورسیا والو رب العالمین کے قرآن جیسا قرآن کیسے بنا کے لاسکتے ہیں اللہ نے فرمایا نہیں لاسکتے چیلنج اور بھی کم کر دیا فرمایا قُلْ اِنْ كُلْ تُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُونَةٍ مِّمْ مِسْلِهِ قرآن مجید کی ایک سورت جیسی کوئی سورت بنا کر ہی لے آئے بڑے بڑے عربی دان اور بڑے بڑے عربی پہ غبور رکھنے والے اور بڑے بڑے صحبان ابنِ وائل جیسے شوارہ اور بڑے بڑے لبید جیسے شوارہ ابھی جب کعوے کے دروازے پہ کعوے کے چوکٹ پہ دیکھتے ہیں لٹکا ہوا قرآن کی سورت کو اِنَّا آتو اِنَا کَلْ کَوْسَر فَسْلِ لِي رَبِّكَ وَنْحَر اِنَّ شَانِيَا کَوْوَ الْعَبْتَر تو وہ بھی فوراں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں وَاللَّهِ مَا حَاذَا کَلَامُ الْبَشَر اللہ کی قسمیں محمد کے یہ دعویٰ سچائیں کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے یہ اگر کلام ہے تو صرف رب العالمین کا کلامیں وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارا نسابِ تعلیم قرآن ہے اس لیے گورسیاں والوں ہم کی آئے مسلمان ہیں یہ ہمارے پاس ہی نسابِ تعلیم ہے اور ہمیں اس پر کیا ہے اس پر ہمیں پخر ہے لوگوں نے آج کلے سے دمپوکوں کے لیے ہاں تعویز گنڈوں کے لیے بس یہ قرآن اس لیے یہ سمجھنے کے لیے آیا ہے ٹھیک ہے نا اللہ کی قسم ہے یہی بس وہ کسی نے بینس کی ہے کسی نے گائے کے گلے میں لڑکایا ہوا ہے کسی نے یہاں باندھا ہوا ہے کسی نے یہاں باندھا ہوا ہے کسی نے یہاں باندھا ہوا ہے یہ ڈرامیں ٹھیک ہے لیکن انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے یہ ختم ہوں گے انشاءاللہ میں نے اس کے لیے پورا ارادہ کیا ہوا ہے اور آپ کا کیا ارادہ ہے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے یہ تو کافر بھی مانتے تھے کہ قرآن جیسا کوئی قرآن نہیں ہے قرآن جیسا کوئی کتاب کائنات مل جائیں اور میرے عزیزوں ایک بات کہی دوں دنیا کی جتنی ڈگریہ تم جمع کر لو اگر قرآن سے بے خبر ہو تو وہ ڈگریہ کسی کام کے بھی نہیں ہے وہ تم جاہل کے جائے ہی وہ بندہ رہ جائے گا اگر قرآن سے وہ جاہل ہے اگر قرآن کا اس سے کوئی پتہ نہیں دنیا کی یہ ڈگریہ کام نہیں آئے گی ہاں جب قرآن کا علم ہو اور ساتھ دنیا کی ڈگری بھی ہو تو پھر نور ننال ہو لیکن صرف یہ کسی کام کا بھی نہیں تو یہ ہمارا نصاب تعلیم ہے تو اسی لیے گورسیاں والوں ہم مسلمان ہیں کائنات کے غیر مسلموں کو میں یا مسجد فروکیا لے شاہ تو تو ہی وہ سننا کی اس ممبر سے یہ دعوت اسلام دے رہا ہوں کہ آئیے اسلام میں داخل ہو جائیں یہ بڑا پیارا مذہب ہے ہم تو اس لیے مسلمان ہیں اور تیسری بات کہ ہمارا پروگرام کی آئے پروگرام کو دیکھا جاتے رہے ہیں اس جماعت کا مشن کیا ہے تو ہمارا مشن کیا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی حج تروا نہیں ہے کوئی بگڑیا بنانے والا نہیں ہے کوئی مشکلات میں کامانے والا نہیں ہے کوئی بنا اسباب سننے والا نہیں ہے اگر رہے تو گرسیاں والوں زور سے کہو وہ کون ہے اللہ ہے اللہ ہی ہے بلکہ مبارک ہو اللہ ہی ہے حج تروا اللہ ہے مشکل کشا اللہ ہے رازق خالق مالک اور پورا قرآن مجید اسی کلمیں لا الہ الا اللہ کی تشریعیں پورا قرآن اسی کلمیں کی تفسیریں اللہ فرماتے ہیں فَعْلَمْ عَلْنَهُ لَا اللہٍ اِلَهَ اِلَّا اللہٍ فَعْلَمْ جَعَلْ لِے عَلْنَهُ لَا الْاا إِلَّا اللہِ اللہ کے سوا کوئی معبون کوئی حج تروا کوئی مشکل کشان نہیں ہے اگر رہے تو صرف اللہ ہے یہ سورة سورة محمد آیت نمبر انیس میں فرمائی ہے اور قرآن اسی طرف کے تھے اِنَّهُمْ کَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ میرے پیغمبر جب بھی انہیں کہا جائے لا الہ الا اللہ کہ کوئی معبود کوئی مشکل کو شاہ نہیں ہے مگر صرف اللہ یستقبیرون یہ تکبر کرتے ہیں مو پھیر لیتے ہیں سورہ سوفات آیت نمبر چتیس اور اسی طرح فرمایا انہیں آناللہ لا الہ الا اللہ اللہ فرماتے ہیں بے شک میں ہی اللہ ہوں کوئی مشکل کو شاہ جد روا نہیں ہے اگر رہے تو صرف اللہ ہے یہ سورہ تواہ آیت نمبر چودہ میں اور اسی طرح قرآن کہتا ہے وَإِلَهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدَ لا الہ الا ہوں هو الرحمن الرحیم سورہ بقرآیت نمبر ایک سو ترین ساڑ میں فرمایا ہے اور صرف یہ نہیں اللہ فرماتے ہیں یہی مسئلہ توحید ہے جو سیدھا قیامت والے دن جنت میں لے جائے گی باقی عمال بھی اس کا جنر سواب ملے گا لیکن اگر عقیدے میں گھر بڑھے ہیں تو جنت نہیں مل سکتی جب پکا جہنمی ہوگا اور اس میں اور مودی سرکار میں بالکل فرق نہیں اس کے عقائد میں شرک برا ہوا ہو تو اللہ نے فرمایا صرف تصویر رولنا نہیں ہے صرف یہ نہیں کہ نماز کے بعد ایک سبحان اللہ کا اور جنت کے آٹھوں دروازے کا ٹھیک دار بنا ہوا ہے طرف اس سے کام نہیں چلے گا اللہ فرماتے لا الہ الا اللہ ہم مسلمان کا منشور شرک نہیں ہے مسلمان کا منشور قبر پرستی نہیں ہے مسلمان کا منشور مزار پرستی نہیں ہے مشنم مسلمان کا منشور اگر ہے تو کیا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور اسی طرح قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہوں یہ وہی پروگرامیں اور مسلمان کا پروگرام ہونا بھی یہی چاہیے کہ مسلمان کے رگ رگ میں یہ کلمہ بس جائے کہ لا الہ الا اللہ کوئی حجت روا کوئی مشکل کشاہ نہیں ہے اگر ہیں تو صرف کونے اللہ اللہ لا الہ الا ہوں ہوا اللذی یصورکم فی النارحام کیفہ شاہ لا الہ الا ہوں والعزیز الحکیم سورہ علی امران آیت 18 اور اسی طرح قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہوں لا یجمعنکم الہ یوم القیام اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور وہ تم ساروں کو جمع کر گئے لا یوم القیام قیامت میں یہ سورہ نسائت 18 زالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوں ہوا الخالق خالق کونے اللہ ہے رازق کونے اللہ ہے مالک کونے اللہ ہے ہوا الخالق اللہ ہوا ہوا الخالق کلی شیئن ساری کائنات کا مالک کونے اللہ ہے ساری کائنات کا خالق کونے اللہ ہے ساری کائنات کا رازق بھی کونے اللہ ہی ہے یہ سارا قرآن اس کلمہ ہی توہیر کی تشریح ہے سنی اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ میرے پیغمبر اگر یہ آپ کی بات مانتی نہیں تو آپ کہیں میرا کام بیان کرنا ہے اگر مانتے ہو تو مان جاؤ اگر نہیں مانتے ہو تو نہ مانو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ کہ دے جیئے کہ میرے لئے تو کون کافی ہے میرے لئے اللہ کافی ہے لا الہ الا ہوا کہ کوئی الہ نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے اللہ ہوں اللہ ہے صرف اور صرف کون ہے اللہ ہی اللہ لا الہ الا الا ہوں لَهُ الْأَسْمَاءُ حُسْنَا یہ ہمارا کیا ہے یہ ہمارا منشور ہے یہ ہمارا دستور ہے دھساری کائنات مل جائیں اس جیسا کوئی منشور میں دستور لا سکتی نہیں ہے اگر نہیں لا سکتی ہیں تو پھر ہمیں فقر ہونا چاہیے اور اللہ نے فرمایا بھی یہ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُونَ یہ لوگوں میں نے جس نعمت سے تمہیں نواز آئے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُونَ چاہیے کہ تم اس پہ خوشیہ منالو یہ بھئی خوشی ہے ہمیں ہمیں فقر ہے کہ اس دستور سے اس منشور سے اللہ نے ہمیں نواز آئے تو یہ ہمارا فرگرام ہے اسی کو ہم نے دنیا کے کونے کونے میں بیان کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ حجت روا برکتیں عطا کرنے والا اولاد عطا کرنے والا بگڑیاں بنانے والا اور پگاڑنے والا یہ صرف کونے یہ اللہ رب العالمین ہے قرآن کہتا ہے آج لوگ آتے ہیں بھئی فلا تاویزگر نے میرے کاروبار کو ٹپ کر دیا ہے فلا تاویزگر نے میرے یہ نقصان کر دیا ہے فلا تاویزگر نے یہ نقصان کر دیا ہے اللہ فرماتے نہ میرے بندوں این سسک اللہ غم زرنین فلا کاش فلہو اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف دینا چاہے تو ساری کائنات کے تاویزگر مل جائیں اور سارے کائنات کے پیڑ مل کی بھی تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے نہیں ہے وہ مسئبت روک سکتے نہیں ہے وائی یو ریل کم خیر اور اگر بلفرض اللہ تمہیں خیر سے نواز نہ چاہے تو فلا را دل فضلی کی یہ سارے کائنات کے پیڑ مل جائیں اور سارے کائنات کے تاویزگر مل بھی جائیں تو اللہ اگر خیر عطا کرنا چاہے تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے مسلمان ہوئے عورت کے غلامیں کہنے لگی تو مسلمان ہو گیا ہے کہنے لگا ہاں کہنے لگی میرے سوالوں کا جواب دینا ما تقولو فی اللہ تی والعزہ لا دھورو عزہ کے بارے میں تیرا کیا خیالیں ایک دم کہنے لگے سانمان اب کمان لا یسمان لا ینفان ولا یزران یہ تو تو پتے نہ جو دیکھتے نہ سنتے اگر تو ان کے حلام نے ماتے رکھنے سجدے کرے رکو کرے یہ تجھے نفع نہیں دے سکتے اور اگر بالفرض تو ان کی عبادت چھوڑ دے تجھے ضرر بھی نہیں دے سکتے کیونکہ ضرر اگر تمہیں اللہ دے گا تو وہ کوئی روک نہیں سکتا اور اگر اچھائی دے گا کوئی خیر عطا کرے گا تب بھی کوئی نہیں روک سکتا میں سے کہہ رہے ہیں بھئی فلان تاویزگر نے یہ کیا یہ کیا وہ کچھ نہیں کر سکتے لوگوں کے عقائد حراب کیے ہوئے ہیں ان مولیوں نے اللہ فرماتے اللہ ہو یبسط الرزق لِمَئِ شَاءُ وَيَقْدِرًا اِنَّ اللَّهُ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُلْقُوَتِ الْمَتِينَ رازق قون کونے روزی عطا کرنے والا کونے تو یہ ہمارا پروگرام ہے یہ ہمارا منشور و دستور ہے اس لئے گورسیہ والو ہم کی آئے مسلمانے اور کمال کے علم اقبال شہید نے اور کیا کہتے ہیں خودی کا سرینہا لا الہہ الا اللہ خودی ہے تے دے فسا لا الہہ الا اللہ لا الہہ الا اللہ یہ اقبال کے رشان سنانا ہاں انگورسیاں والو یہ نوکے کلا آپ کے مولی صاحب نے بھی ذکر و عذکار کی کروایا ہے ذکر کا میں قائل ہوں جتنا کر سکتے ہیں کر لیں لیکن یہ جو محسوس ٹولے بنا کر ذکر کرتے ہیں یہ بالکل ناجائز ہے اس پر کوئی ان کے پاس دنیل نہیں اور اگر ہے تو لے کر آئے یہ مہینے میں ایک دن جمع ہو جاتے ہیں اور چادریں اوپر ڈال کر دروازے بن کر لائٹیں بن کر یہ میں اقبال رحمہ اللہ کے اشار پڑھ رہا ہوں تو کہتے ہیں یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں سنم قداغے کے جہاں لا الہہ الا اللہ ہوں لا الہہ الا اللہ کیا کہ تُو نے مطا یہ غرور کا سودا فرے بھی سود و زیاں لا الہہ الا اللہ ہوں لا الہہ الا اللہ یہ مال و دولت یہ دنیا یہ رشتہ و پیون یعنی مال و دولت کی وجہ سے لوگ بڑے ہی گمراہ ہوئے اور رشتہ اور پیون یعنی آج اگر کوئی چالیس ماں کرنے پہ اتر جائے کوئی چوتہ جمعہ کرنے پہ آ جائے تو کہتے ہیں بھئی رشتہ داری ہے یہ ہی بات کر رہے ہیں اکبال مرہو کہتے ہیں یہ رشتہ و پیون یہ مال و دولت یہ دنیا یہ رشتہ و پیون بودان و ہم و گمال یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن ظالم انسان یہ تم نے ویسے ہی اپنے و ہم و گمال کے بد بنائے رکے دکہ دے دے اگر اسلام کے مقابلے میں آتے ہیں وہ کون سا رشتہ دار ہے وہ کون سا بائی ہے وہ کون سا چچہ ہے جو اسلام کے مقابلے میں آ جائے اور دوسر سے مجبور ہو جائے اور قرار بن جائے تو یہی کہتے ہیں اور آگے کہتے ہیں یہ خرد ہوئی زمان و مقا کی زناری نہ ہے زمان مقا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لوگ تو ترانے تب پڑتے ہیں لوگ ترانے تب ادا کرتے ہیں جب بہار آ جائیں جب آسانیاں اور خوشیاں آ جائیں لیکن کیا کہتے ہیں یہ نغمہ فصل گلیلالا کنئی پابل بہار ہو کے حضا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور کہتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں یعنی یہی تو بت ہوا کرتے ہیں جو آپ کے گھر میں ہوتے ہوئی بھی آپ کو اسلام سے پھیر لیتے ہیں اس دن میں نے کہا تھا کہ یہ بغیر تھی ہاں صرف ہم میں ہی پائی جاتی ہے کہ وہ ہمارے گھر میں رہتا ہے مجبور ہو جاتے ہیں بھئی رشتہ دار آیا ہوئے کبھی تو اس کے گھر جاؤ اور اسی بیدینی کر وہاں پہ یا اس سے کہو کہ یہ بیدینی چھوڑ دے وہ چھوڑ دا ہے تیرے لیے بس ہم میں یہ بات ہے بھئی رشتہ دار خفا ہو جاتا ہے کہتے ہیں آگر چھوڑے جسا وهو ڈیوڑا میں ہم نے یہی آزان یہی صدا لگا نہیں ہے لا الہہ اللہ لا الہہ اللہ یہی گھر سیاں والوں ہمارا منشور ہے یہی ہمارا دستور ہے اس لیے گھر سیاں والوں ہم کیائے مسلمان کائنات والوں میں آپ کو دعوت اسلام دے رہا ہوں کہ آئیے میں اس سٹیج سے آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آ جائیں اسلام میں داخل ہو جائیے مسلمان ہو جائیے اور اب پکے شاتی مسلمان ہو جائیے لیکن قرآن سمجھ میں آ جائے اور چوتھی چیز ہے کہ اس لیڈر اور اس رہنما اس بڑے اس قائد کا عوام پہ اپنے رعایہ پہ اثر کیا ہے وہ مثال صحابہ کرام کے رنگ میں اور صحابہ کی صورت میں دنیا کے سامنے ہیں اللہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آخر دعوانا کل انشاءاللہ عید الفطر کی نماز اٹھ بج ادا کی جائے گی